صدر صاحب کے بھی آئینی عہدے کی جو مدت ہے وہ نو ستمبر کو ختم ہو رہی ہے تو آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے نو ستمبر کے بعد کیا صدر صاحب چلے جائیں گے کیونکہ اس وقت نگران گورنمنٹ ہوگی اگر اسمبلی آٹھ اگست کو خود تحلیل کرتے ہیں یا بارہ اگست کو تحلیل ہوتی ہے تو اس وقت نگران گورنمنٹ ہوگی نگران گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ظاہر سے بات ہے الیکٹرورل کالیج تو موجود نہیں ہوگا کہ وہ اگلے صدر کو منتخب کر سکے تو کیا آرے فلوی صاحب ہی کنٹینیو کریں گے اگلی حکومت کے آنے تک یا پھر صادق سنجرانی صاحب آ سکتے ہیں آرٹیکل 44 جو ہے تینیور کی بات کرتا ہے صدارت کی وہ تو بڑا واضح ہے اس میں ایک پروبی جو ہے کہ وہ صدر ریٹائرمنٹ ہونے کی صورت میں کنٹینیو کرے گا جب تک کہ نیا صدر منتخب نہیں ہوتا ہے آرٹیکل 44 تو یہ کہتا ہے 49 یہ کہتا ہے کہ صدر اگر کسی وجہ سے اپنا پرفارمنس نہیں ادا کر پا رہا ہو بیمار ہو ملک سے باہر ہو کچھ ہو اس صورت میں سینیٹ کا چیئرمن یا اس کی ایپسنس میں سپیکر ہو سکتا ہے صدر مملک ایکٹنگ لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو لاغو ہوگا وہ آرٹیکل 44 ہوگا جو صاف کہہ رہا ہے کہ جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا ہے یہی صدر کنٹینیو کریں گے رضی صاحب اگر کوئی شخص عدالت میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب صدر صاحب چونکہ جس اسمبلی نے منتخب کیے تھے جس پارٹی نے منتخب کیے تھے وہ بھی نہیں رہے تو ملک کے اندر حالات بڑے کشیدہ ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تو لہٰذا انہیں بھی کہا جائے کہ یہ نو ستمبر کو گھر چلے جائے تو ایسی صورت میں بھی جو آپ بتا رہے ہیں ویسا ہی ہوگا یعنی عدالت اسی کو کنسیڈر کرے گی دیکھیں صدر جو ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ نہیں ہے اور پرمنٹ گورنمنٹ نہیں ہے کے ٹیکر گورنمنٹ ہے لیکن آئین تو ہے بلکل آئین تو ہے آئین تو کیا کہتا ہے آئین 44 میں یہی کہہ رہا ہے کہ جب تک نیا صدر نہیں آئے گا اگر آپ صدر کو معزول کر دیں گے یا سپریم کورٹ اس کو معزول کر دے گی تو یہ تو بس سمجھتا آئین کی خلاف ورزی ہوگی ہے